اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شادہ و آباد ہوں آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں میں اپنے لئے صبح کی کافی بنا رہی تھی تو میں کہاں چلیں بنا رہی ہوں تو اس کا ایک کلپ بھی بنا لیتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے میں صبح بلیک کافی جونسی ہے وہ ڈیلی لیتی ہوں تو میں اپنی کافی کے اندر دوج یا کریم یا چینی نہیں ڈالتی کبھی کبھی میں شہد ڈال دیتی ہوں شہد بھی میں ایمیش کونٹی سے لے کر آئی تھی وہاں سے بہت ہی اچھا اور خالص شہد ملتا ہے جس طرح پاکستان سے ملتا ہے نا خالص بلکل ویسا اور بہت ہی مزے گا ہوتا ہے ان کا شہد تو میں اسی وہ بھی ایک چائے کا چمچھی اپنی کافی میں ڈالتی ہوں اور پھر بس میری مزی کی جو کافی ہے وہ ریڈی ہوگی تو میں اپنی کافی انجوائی کر رہی تھی آج ویدر بھی بہت اچھا تھا بہر ہلکی ہلکی سی بارش تھی سردی بھی تھی تو مجھے تو سردیوں کی بارش بہت اچھی لگتی ہے تو میں ویدر کے ساتھ ساتھ اپنی کافی انجوائی کر رہی تھی لیکن آج میرے بیٹی کی جو طبیعت ہے وہ پتہ نہیں کیا اس کو ہوا صبح جب وہ اٹھا تو اس کو کافی تیز فیور تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سے فروٹس کٹ کر کے اس کو دیئے تھی کہ چاہے وہ کچھ فروٹس لے لے تو اس کے بعد پھر میں اس کے لئے دعائی لینے کے لئے چلی گئی تھی تو یہاں پہ ایک شارٹیج ہوئی ہے میڈیسنز کی تو اس کے لئے مجھے دعائی بھی کہیں سے نہیں مل رہی تھی میں تین چار ڈیفرنٹ سٹوروں پہ گئی تھی اس کے بعد پھر مجھے ایک سٹور سے اس کے لئے دعائی ملی تھی موسیلی سٹور پہ تو میں جب جا رہی تھی تو جو بچوں کا آئل تھا جو میڈیسنز کا تھا وہاں پہ کوئی بھی یعنی بچوں کی جو فیور کی دعائی تھی مورٹین یا ٹائل نوٹ آویلیبل نہیں تھی پھر تھینگ اور فائنلی مجھے ایک سٹور سے ملی یہ ان کے پاس بھی لاسٹ ہی بوٹل پڑی ہوئی تھی جو میں نے ان سے لی تھی تو لے کے پھر میں گھر آگئی گھر آگئے تو میں نے اپنے بیٹے کو دی تو الحمدللہ اس کا فیور کافی حادث دی کر بہتر ہو گیا تھا فیور کی وجہ سے میرا بیٹا کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا تو میں نے سوچا چلے سوپ بناتی ہوں اور میں نے سوچا بنا رہی ہوں تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سوپ میں بلکل سیمپل سے طریقے سے ہی بنا رہی تھی کوئی فینسی طریقہ نہیں تھا میں نے بس ایک پاٹ لیا تھا اس کے لئے میں نے دورا سارا چکن ڈالا اس میں پانی ڈالا نمک کالی میچ لونگ دارچینی اور بڑی الائچی ڈال کے تو اس کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ جب تک چکن پکے گا تب تک جنسی جکنی تھی وہ بھی ریڈی ہو جائے گی تو اس کے لئے میں نے بندگو بھی اورگاجنیں لی تھی میں بندگو بھی اورگاجنوں کو کٹ کر کے تو فریز کر لیتی ہوں تاکہ مجھے ایمرجنسی میں اگر چاہی ہوں تو میں وہ یوز کر رہا ہوں اس کے لئے میں نے دو لارچیک لیے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے تو سائٹ پر رکھ لیا تھا یہ وہ سپائسیز ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں سو بنانے کے لئے نمک کالی میچ سرکہ سویہ سوس چیلی سوس اس کے علاوہ کانٹ سٹریچ اور یہ جو ہالوپینو ہیں اگر آپ چاہیں تو یوز کریں ورنہ بے شک نہیں کریں جب چکن اُبل گیا تھا یکنی ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیا تھا اور جو دارچینی لونگ اور بڑی لائچی میں نے اس میں ڈالی تھی یکنی میں وہ میں نے باہر نکال دی تھی پھر میں نے یکنی کے اندر بندگو بھی گاجنوں کو ڈال کے اور اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی میں نے ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے اس کو کوک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو یہ آپ کے اپنی پریفرنس پر اگر آپ فولی کوک ویجیٹیبلز چاہتے ہیں تو آپ اس کو فول کوک کر لیں مجھے جو ان سے سوپ میں ہے وہ فول کوک ویجیٹیبلز نہیں پسند میں ان کو 70-80% ہی دن رکھتی ہوں جب میری ویجیٹیبلز 70-80% تک دن ہو گئی تھی پھر میں نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کر لیا تھا چکن کو ایڈ کرنے کے بعد جو سپائسیز تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھے جیسے سرکاس، سویا سوس، چیلی سوس، نمک، کالی ویچ یہ سب سپائسیز کی کوانٹیٹی میں آپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ لی ڈالنے ہیں پھر میں نے ان کے اندر سارے سپائسیز ڈال کے اس کو چطرہ سے مکس کیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر جو ایک بیٹ کی ہوئے تو میں نے وہ ڈالے تھے اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر چمچ کو ہلا رہی تھی چمچ کو ہلانے سے وہ جو سوپ کے اندر جو لک آتی ہے جو ٹیکسٹر آتا ہے وہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت لگتا ہے تو یہ دیکھیں کت قدر خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طرح سے انڈوں کو بھی اس کے اندر مکس کر کے کوک کرنے کے بعد میں نے ایک کپ لیا تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال اور جو کانٹ سٹریج تھا وہ بھی میں نے ڈال کے تو اس کو بھی میں نے سوپ میں مکس کر دیا اور اس کو بھی میں نے دو سے تین مینٹ تکر کوک کیا تھا کانٹ سٹریج ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین مینٹ تکر مست کوک کرنا ہے کانٹ سٹریج بھی آپ نے اپنی یعنی کی پریفرنس کے حساب سے ڈالنا ہے اگر آپ کو زیادہ سوپ گھارا سوپ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں اگر آپ کو کم گھارا پسند ہے تو آپ کم ڈالیں میں سوپ کے ساتھ حالوپینو پکل لیتی ہوں مجھے یہ بہت ہی اچھا کمبینیشن لگتا ہے سوپ کا اور حالوپینو کا اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے لیکن میرا بیٹا جونس ہے وہ صرف سوپ ہی لیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سیمپل سا کوئک سا یمی سا سوپ جونس ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھنے میں جتنے مزے کا ہے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنے ہی مزے کا تھا آپ نے اس کی ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی اور کمنٹ بوکس میں مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا اب میں اس ولوگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا اگلے ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ